بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے رشیہ اور یوکرین کے موجودہ جنگ کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ رشیہ پہلے ہی پلینٹ کی بسی ہوئی زمین کے ایک پٹ آٹھوے حصے پر پھیلا ہوا ہے اور اب اس کی نظرے اپنی یوروپین پڑوسی ملک یوکرین پر ہیں اگر دیکھا جائے تو یوکرین اور رشیہ پہلے بھی اختلافات میں رہ چکے ہیں حال ہی میں رشیہ نے یوکرینی کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر یوکرین کے الکاواری باغی گروپ کی وجہ سے رشیہ کو کریمیا چھوڑنا پڑا دوستو رشیہ کبھی نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو سے نزدیکیا بڑھائیں رشیہ کے پاس دنیا کے سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک ہے تو رشیہ کو لگتا ہے کہ وہ اس کھیل کو اپنے حساب سے کھیل سکتا ہے یوکرین اب تک نیٹو کا ممبر نہیں ہے لیکن اب اس نے نیٹو کا ممبر بننے میں تلچس بھی دکھائی ہے رشیہ یوکرین کو جنگ کی دمکی دے رہا ہے بیالیس ارب فوجی بجٹ کے ساتھ رشیہ اپنی فوج پر بہت پیسہ اڑاتا ہے رشیہ کی فوج میں پینتیس لاکھ فوجی ہیں رشیہ کے پاس تیرہ ہزار ٹینکس بھی ہے دنیا کے کسی دوسرے ملک کے پاس اتنے ٹینکس نہیں ہیں رشیہ کے پاس ستائیس ہزار بکتر بن گاڑیا ہیں اور چوالی سو پین سٹھ توپوں کے ساتھ یہ دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے اگر رشیہ نے حملے کا فیصلہ لیا تو چانسز ہیں کہ اس کا سٹارڈ ہوائی حملے سے ہوگا رشیہ کے نیوی دستے کو ہرانا ناممکن ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جنگ بھی آج کل اس طرح نہیں لڑی جاتی جیسے آج سے دس سال پہلے لڑی جاتی تھی یہ آج کل بہت دبی چپی ہوتی ہے دوستو یوگرین آج مشکل میں ہے تو تمام یورپی ممالک کو اس کی فکر ہے لیکن جب برما کشمیر افغانستان اور باقی مسلمان ممالک پر حملے ہوئے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا جو کہ بہت افسوس کی بات ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں شکریہ ملتے ہیں